اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان کے مشہور اداکار سعود کے بارے میں کہ وہ کہاں کے رہائشی ہیں کیسے اور کب فلم انڈسٹری میں آئے کیسے ان کی شادی اداکارہ جبیریہ کے ساتھ ہوئی کون سے ملک کے رہائشی تھے اور پاکستان کی محبت انہیں اپنے ملک کیسے کھینچ لائی پھر کب آپ ٹی وی کے ساتھ منسلک ہوئے ذاتی واشو بھی زندگی کی مکمل معلومات آپ کو اس ویڈیو میں فراہم کی جائیں گی لیکن ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل انفرمیشن ویت فواز ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کرتے اور ساتھ یہ کے بیل آپشن کو بھی پریس کرتے تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکیں تو بغیر وقت ضائع کیے ویڈیو کو جانب آتے ہیں فلم سٹار سعود جن کا پورا نام سعود کاسمی ہے جو کہ مشہور کاری اور مشہور ناتخواں وہی زفر کاسمی کے بھتیجے ہیں آپ کے والد کو یہ عزاز حاصل ہے کہ انیس سو سنتالیس قیام پاکستان کے بعد ریڈیو پاکستان لاہور سے پہلی تلاوت آپ ہی کے والد محترم نے کی تھی اور آپ کی بہن پاکستان کی پہلی قرآن پاک کی کاری تھی جنہ نے فرسٹ پرائز حاصل کیا خود سعود بھائی بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے اور بہت اچھے ناتخواں ہیں آپ مورخان نو ایپرل انیس سو ستر کو کراچی میں پیدا ہوئے کراچی سے ہی اتدائی تلیم حاصل انٹر کرنے کے بعد آپ ویرجینیا امریکہ تلیم حاصل کرنے کے لئے چلے گئے اور وہاں مستقل رہائش اختیار کر دی آپ نے گریجویشن کی ہے کافی عرصہ امریکہ میں رہنے کے بعد انیس سو بنوے میں آپ کسی شادی میں شمولیت کے لئے پاکستان کے دورے پر آئے اور آپ کی ملاقات مشہور فلم ڈائریکٹر پرویز کلیم سے ہوئی انہوں نے آپ کو فلم میں ایز ای ہیرو کام کرنے کی آفر کی لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ فلم سٹار ساؤت بہت اچھے فائٹر تھے آپ نے تائی کمانڈوں کی مارشل آرٹ سیکھی ہوئی تھی آپ نے جو پہلی فلم کی اس کا نام تھا گناہ جو انیس سو ترنوے میں ریلیس ہوئی اور کامیاب ہو گئی اس فلم کو کرنے کے بعد آپ واپس امریکہ چلے گئے اس فلم کرنے کے بعد مختلف فلم ڈائریکٹرز نے آپ سے رابطہ کیا اور مزید فلمیں کرنے کی آفر کی تو ایک بار پھر آپ واپس پاکستان آ گئے پھر اس کے بعد آپ نے دیگر فلموں میں کام کیا جن میں سے انیس سو چھینوے میں فلم چور مچائے شور جو کہ سید نور صاحب کی ڈائریکشن میں بنی تھی اور یہ فلم سوپر ہٹ ہوئی اسی فلم نے آپ کو اروج کی بلندیوں پر پہنچایا اور آپ کا شمار ٹاپ ٹین آدھاکاروں میں ہونے لگا پھر فلم نکی جہی ہاں جو انیس سو نڈینوے میں ریلیز ہوئی وہ بھی سوپر ہٹ فلم تھی اور فلم مجاجن جو دو ہزار چھے میں ریلیز ہوئی تھی اور سوپر ہٹ ہو گئی ساؤدھ نے تقریباً ایک سو پچاس کے قریب فلموں میں کام کیا جن میں سے آدھی فلمیں اردو زبان میں اور آدھی پنجابی زبان میں ہیں جن میں سے دو فلمیں پشتو زمان میں بھی ہیں آپ نے آخری فلم عشق پوزیٹیو جو دو ہزار سو رہ میں ریلیز ہوئی مگر فلوپ رہی انیس سو چھے انوے میں آپ کو بہترین اداکار کا ایوارڈ ملا فلم کا نام تھا ہواین جو انیس سو چھے انوے میں ریلیز ہوئی تھی اس کے علاوہ بھی آپ نے متعدد سوپر ہٹ فلموں میں کام کیا فلم سٹار ساؤدھ ان اداکاروں میں سے ہے جو بڑی سکرین سے چھوٹی سکرین کی طرف آئے آپ نے دو ہزار نو میں ٹی وی میں انٹری دی ڈرامے کا نام تھا عشق کی انتہا جو کہ جیو ٹی وی پر ریلیز ہوا تھا آپ کا ایک جے جے ایس پروڈکشن ہاؤنس بھی ہے جو دونوں میہ بی بی یعنی ساؤدھ اور جویریہ چلا رہی ہیں ساؤدھ اور جویریہ کی شادی کیسے ہوئی اس بات کو ہم اس ویڈیو میں آگے جا کر ڈسکس کریں گے آپ کا اپنا ڈراما سیلر یہ زندگی ہے جو چھ سالوں سے زائد عرصہ تک چلتا رہا مذکورہ ڈرامے کی تین سو قسطیں ریلیز ہوئیں اگر فلم سٹار ساؤدھ کی ذاتی زندگی کے بارے میں مزید بات کی جائے تو ساؤدھ کا فلم سٹار میرا کے ساتھ لف افیر بھی رہا ہے لیکن کچھ عرصہ بعد یہ دونوں ایک دوسرے سے علیدہ ہو گئے ساؤدھ کی اور پاکستان ٹی وی کی نامور عدکارہ جویریہ ساؤدھ کی شادی ارینج میریج تھی یعنی آپ نے جویریہ کا رشتہ مانگنے کے لیے اپنی فیملی کو بھیجا تھا اور ساتھ شان، ریمبو اور ارباز بھی جویریہ کے گھر گئے تھے اس طرح فلم سٹار ساؤدھ اور ٹی وی آرٹس جویریہ کی شادی مورخہ پچیس دسمبر دوہزار چھے کو ہو گئی اور اب ماشاءاللہ آپ کے دو بچے ہیں بیٹی کا نام جنت ہے جو دوہزار ساتھ میں پیدا ہوئی اور بیٹے کا نام ابراہیم جو کہ دوہزار گیارہ کو پیدا ہوا آپ نے بہت سارے ٹی وی ڈراموں میں بھی کام کیا ایک دلچسپ واقعہ جو جو جویریہ اور ساؤدھ میں ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب ہماری شادی ہوئی تو سہاگ والی رات جب دونوں میاں بیوی کپڑے چینج کرنے لگے تو ساؤدھ جویریہ کے بالوں کو کھولنے لگے تو اتنی زیادہ پن لگی تھی کہ بہت دیر تک وہ بالوں سے پننے ہی نکالتے رہے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ کسی نے میرے ساتھ دشمنی لی ہے کہ میں ساری رات بالوں میں پننے ہی نکالتا رہوں یہ بات انہوں نے مزاق میں کہی تھی اس وقت دونوں میاں بیوی اپنے گھر واقعہ تارک روٹ کراچی میں رہائش پذیر ہیں اور بہت خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک دونوں میاں بیوی اور بچوں کو صحید و تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے اور دونوں کو سلوک اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیجا کمینٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میں چینل پر نئے ہیں تو پلیز میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار